السلام علیکم ویڈیو تو جی آج ہے عید العظا اور ہم ابھی اپنے روم سے نکلے ہیں اور نماز کے لئے جا رہے ہیں ہم باجوا صاحب ہمارے ساتھ ہیں باجوا صاحب کو کچھ کہہ نہیں سکتے بس ابھی ہم نکلے اپنے روم سے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد لاسٹ عید کی طرف آج بھی ماشاء اللہ سے بارش ہو رہی ہے اور رات پوری بارش ہوتی رہی ہے یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے ایسی کہتے ہیں کہ جناہ صاحب چاہنا ہے چاہنا ہے تو دو دنوں سے میری طبیعت بہت خراب ہے آج یہ طبیعت میری الحمدللہ کچھ بہتر ہے تو خیر چتری ہیں ہمیں اپنی سادھ رکھی ہوئی ہیں کہ اگر بارش ہوگی تو انکیس او فرمجنسی تو آج انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ چائنہ میں جو ہے نا وہ عید العذا کیسے منائی جاتی ہے تو بس ابھی اپنے روم سے نکلیں ابھی ہم جائیں گے مسجد میں نماز پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قربانی کا کیا سین ہے مسجد میں چائنہ میں کل کو عید کی نماز پڑھے جائے گی تو کچھ میں جو ہے نا وہ آج پڑھے جا رہی ہے تو ہم جو ہیں وہ آج جا رہے ہیں باقی بوست آگے ہیں ابھی ہم نے روڈ کراس کی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں بس ٹراپ کی طرف السلام علیکم ویلکم نیو ویڈیو ویڈیو نیو ویڈیو ہم بس اترتک ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد کی طرف چینیز مسلمان بھی جا رہے ہیں تو بس ہم تک میں مسجد پہنچ گئے ہیں جس مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں اس مسجد میں عید کی نماز ہے ہماری سات بچے نماز ہے اور اس ٹائم میں چھے پچاس ہو گئے ہیں دس مہیں پہلے پہنچ گئے ہیں بس ابھی نماز پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قربانی کا کیا سین ہے اگر یہاں پر قربانی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہوتی ہے یا کہیں پر آس پاس ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں کہ قربانی یہاں پر کیسے کرتے ہیں یہاں میں دیکھ jabہ سین کے پر نماز پر چلہ ہماری آپ کو ایک بے ژ میں ہوں وہ سب سے بتاؤں اور ب minus сердور اور ب tiny brother آپ کہا cr вы کنید آپ میں شکریت آپ نے جائے چین گوڑے جو میں 여자 س 그것 ا 씨가 بہت بہتنا چitoز تو یہاں مسجد آگئے ہیں اور ابھی جو ہے نا انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد ملتے ہیں کہ ہی جانورت یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے تو ابھی کسی جانے سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر قربانی کا کیا سین ہے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ کو قربانی دکھائیں گے ابھی اپنے نماز پڑھ لی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں دوبارہ واپس سے ہوسٹل ہوسٹل جا کے پھر وہاں پر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہانی کھڑا ہوگا ہے میں وہی کہا ہے کہ میں لازت ہیت میں باریش تھی اس ہیت میں پھر باریش ہے ہم نے ہمارا پلان بنایا ہے کھانا کھانا کھانے کا تو اس ٹیم نہیں بنائی نا اس ٹیم صوتو لے رہے تھے صوتو لے رہے تھے صوتو لے رہے تھے کہ ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تو یہ صوتو ہمارے پاس ہے یہ شاپر ہے یہ ایک شاپر وہ ہے شاپر وہ گوشکا شاپر وہ ہے تو ہم نے جناب صاحب اب چاول کہاں سے ملیں گے اب انشاءاللہ جا کے ہم کوکنگ کریں گے صبح کا نارتہ بھی نہیں کیا اب بھوک بھول لگی ہوئی ہے تو یار ہم آگے ہیں یونیورسٹری میں سمان شما لے کے ابھی ہم اس گیٹ سے انٹر ہو گئے ہیں تو ابھی وہ جناب صاحب سائکل لے رہے ہیں ہمارا بھی پلان سائکل لے رہے لیکن سائکل بھی کھڑی ہی اس سائید پر میرے خیال سے شاید سائکلیں کھڑی ہیں ملی کے سائکل لیتا ہیں بہت کھڑی ہیں کھڑی ہے یہاں پہ کھڑی ہے کھڑی ہے لو 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 آپ لو موڑ نہیں ہے پیزل آنچا رہا ہے یہ پیزل آرہا ہے تو یار ہمیں سائکل ملی ہے یہ بھو سائکل پہ جا رہے ہیں اور وہ سائکل کھول رہے ہیں تو بس ابھی نکل رہے ہیں آجو بھائی بھائی کیونکہ ابھی پیدا لیتا لینے کتنی ہمت نہیں ہے رات بھی جو میں سہتری سے نہیں سویا اور اس ٹائمپ سستی بہت ہوئی پڑی ہے بس ابھی سمان شمار کیونکہ ہم نے لے لی ہے اب کاٹنے کی اور پکانے کی ذمہ داری لگائیں گے کسی اور کی اور ہم اب جا کے کریں گے ریسٹ یہ فرائی بن رہا ہے اس کا بنے گا سالم اور اس کا بنے گا نمکین گوڑ تو ابھی اس کو رکھا ہے کہ میں نے آتا کھنٹہ ہوئے پہلے میں نے ویڈیو اس لیے میں بنائی کیونکہ پہلے جو سانا یہاں پر بہت زیادہ منیس تھا کوچھ اور ہو رہا تھا سمجھ نہیں آرہا کیا 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 کر رہا ہے تو اب جو ہے نا نان لینے جا رہے ہیں نان لینے جا رہے ہیں یہ جی ہمارا ایولا گوشٹ ہے جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی یہ جو تھانا اس میں گوش ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ جو چلنی رہ بات نہیں جیسا کیا پرابلم ہے اور جو اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے وہ ہمارا آل موسٹ جو ہے نا وہ ریڈی ہے اس کو پاس پانی نکال دیں گے کے بعد میں اس کا مسالہ کر کے اس کو پھر ہم فرائی کریں گے تو ابھی اس کا بنائیں گے ثاندان دیتین در میں اس کا ثاند بنائیں گے اس کے بعد میں یہ ریڈی ہو جائیں گا ملتے ہیں آپ شہرک پر ایک کا پاہ یہ جی مجھے ہیں جی اگر ہمارا یہ جو ضرور ہوگیا ہے یہ جو ہے نا فرائی کر کے دیل کرست ہو بھی یہ چلن رہ ہے اور یہاں پر بھی جانا سالند بن رہا ہے سلال بن رہے ہیں سلال بن رہے ہیں سلال بن رہے ہیں سلال بن رہے ہیں یہ یقنیاں پی جا رہی ہیں یقنیاں جل رہی ہیں یقنیاں فل طاقت یہ پتہ نہیں انہوں نے طاقت نکال نہیں کہاں پہ جائے ہیں تھوڑی در بعد تو بس یہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے بعد یہ سارا سسنم تیار ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے نے پھر انہوں نے ابchin رہے ہیں نے آپ نے پھرانے والے کھانے کے گئے کھانے کے لئے ہے پھر انہوں نے پکانے والے jamais کہیں گے 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 پھر اندشاءải Produció پھر ان Valوں نے پھر اند ہے وای عور ihr صحیح ہے صحیح ہے یہ لوگ بیٹے رہیں گے ہم اسے پکائیں گے تو ہمارا تکبن دس پندرہ منٹ ہمارا کھانا آلماستے آرہا ہے بس دس پندرہ منٹ تک نہ یہ تھوڑا سا تینڈر ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ ہم ابھی میں جا کے اوپر روپسہ دنگ رہا ہوں پھر اس کے بعد اس کے بعد چیز کوک چیز بس ابھی جو ہنا می جارو کمرے میں لیکن کرتے ہیں ثلوبی سی سیٹنگ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ڈریکٹ کھانت ملتے ہیں یہ ہمارا سالن ہے یہ ہمارا سالن تیار ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا واہ دی'dی یہ ہماری انتھک محنت کا نتیجہ ہے تھوڑی سے وہ بھی ڈالو تری تری بھی ڈالو یہ جناب صاحبہ وجہ ہے نا ہمارا کھانے کا جو بندوبست ہے وہ ہونے لگا ہے سکارٹ ہونے لگا ہے آجے پوتلیں میں آگئی ہیں یہ کنے کنے بندے ہیں پچھا پچھا چھے ہیں نا دو دو تین تین کر لیتے ہیں تین تین چارچہ جی تین تین میں ہوسکتے ہیں کتھ ہے دسپوزیبل کپ یہ ہمارا خوشت ہے اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک تو جی ہمارا جو کھانا ہے نا وہ آل موسٹ ریڈی ہے کھانا ڈڑھ کے ہمارا سامنے آگئے ہے بس اب بھی جو ہے نا ہم انشاءاللہ کھانا سٹارٹ کرنے لگے ہیں یار ایچھا مچ لے لے الحمدللہ تو جی اس طرح سے ہم اید سیلیبریٹ کرتے ہیں کبھی اید پہ ہی موقع ملتے ساروں کوئی کٹھا ہو کے ملکے ہم کھا لیتے ہیں پکا لیتے ہیں کچھ باتیں کر لیتے ہیں کچھ باتیں شیئر کر لیتے ہیں تو کھانا کھانا کے بعد میں تو سو گیا تھا کیونکہ میری رات بھی ان سی طریقے سے نین پوری نہیں ہوئی تھی اور میں بہت تھکا ہوا تھا کیونکہ میری دو تین دنوں سے طبیعت بھی تھوڑی سی خراب تھی اچھا تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ چائنہ میں لوگ قربانی کس طریقے سے کرتے ہیں تو پہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ یہ ایک مسلم ملک نہیں ہے تو یہاں پر کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہے اور یہاں پر قربانی کرنے کا طریقہ کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے تو یہاں پر آپ قربانی دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں حصہ ڈال اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایک سپیسیفک اماؤنٹ جیسے پانچ سو آر ایم بی ہے یا چھ سو آر ایم بی ہے جو پاکستان تقریب میں کوئی بیس ہزار پچیس ہزار بنتے ہیں تو آپ نے جو وہ حصہ ہے وہ آپ نے اماؤنٹ مزدر کو دے دینی ہے اور آپ کی طرف سے قربانی ہوگی آپ کو کوئی گوشت نہیں ملے گا بس آپ نے اماؤنٹ دینی ہے اور آپ کی قربانی جو ہے وہ لوگ خود ہی کر دیں گے ایک طریقہ کار یہاں پر یہ ہے اور دوسرا طریقہ کار ہے جو نارمل ہے کہ آپ نے ایک جانور بائے کرنا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جانور ہے یہاں پر کلو کے حساب سے ملتے ہیں جیسے کہ فرض کریں کہ ہر بندہ ہے ہر بندے کا اپنے ریٹ ہے جیسے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا جو جانور ہے وہ 60 RMB پر کیجی یا 70 RMB پر کیجی کے حساب سے یہ ہے تو جتنا اس جانور کا وزن ہوگا اتنا ہی اس کا جو ہے اس جانور کی قیمت ہوگی تو دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنا جانور بائے کرنا ہے اور اس جانور کو آپ نے لے جانے ہے سلاٹر ایڈیا پر کیونکہ یہاں پر جس جگہ پر کیونکہ یہاں پر انہوں نے ایک سپیسیفک ایڈیا بنایا ہوتا ہے مسجد کے پاس ہی تو وہاں پر آپ نے اپنا جانور لے جانا ہے تو وہاں پر جو کسائی ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں بس آپ نے وہاں پر اپنی بارے کا انظار کرنا ہے تو وہ اس کو زبا کریں گے اس کا گوشت بنا کے وہ آپ کو دے دیں گے تو آپ نے ہی جو ہے گوشت کو تقسیم کرنا ہے اور جو آپ اپنے ساتھ لانا چاہیں وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پر قربانی کرنے کے یہ طریقہ کار ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اپنی برزے سے جہاں پر کسی بھی جگہ پر آپ لوگ جو ہے وہ قربانی کر دیں تو چینہ میں قربانی کرنے کا یہ طریقہ کار ہے اور جو جانور لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ عام طور پر مسجد کے پاس ہی جہاں پر قربانی ہوتی ہے جے ہیں ہیں کہ وہ پر انہوں نے slaughter themselves unter area بنایا ہوتا ہے جہاں پر وہ سارے مسلمان میں مجھ کے قربانی کرتے ہیں وہاں پر جانور موجود ہوتے ہیں بس آپ نے جانا ہے آپ نے کوئی بھی جانور پسند کرنا ہے اگر آپ خود قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے جانور پسند کر کے آپ نے وہاں سے جانور بائک کر لینا ہے اور اس کو آپ نے پاہ אנزار کر کے آپ نے وہاں پر اس گھر آنیا کر لینی ہے اور یہاں پر غریبوں کو قربانی جیسے لیکن جتنے بھی مسلمان جو بستق ہوتے ہیں تو وہ اس جگہ پر چلے جاتے ہیں وہاں پر انہوں نے پیکٹس بنا کے رکھے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ غریبوں کو وہ پیکٹس سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو وہاں پر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گوشت بائی کرنا ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ بھئی میں نے گوشت بائی کرنا ہے تو آپ بھی جا کر آپ وہاں پر ان کو پیمنٹ کر کے آپ جو گوشت ہے وہ بائی کر سکتے ہیں وہ آپ کو جتنا بھی آپ بائی کرنا جاتے ہیں پانچ کلو دس کلو تو وہ آپ کو گوشت پروائی کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ گوشت کی ڈیویڈ کرتے ہیں یہاں پر تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تھانکیو اللہ حافظ